اسلام علیکم ناظرین ونس اگن ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینلل ناظرین کوئی بھی ڈراما ختم ہوتا ہم اس کا اووریویو لے کے آپ کے پیشے خدمت ضرور حاضر ہوتے ہیں اپنا فیڈبیک ہم دیتے بھی ہیں اور آپ کا فیڈبیک ہم لیتے بھی ہیں کہ اوورال ڈرامے کی پرفارمس کیا رہی تو آجی ڈراما سیرے ظلم کی ہم اوورال پرفارمس کے بارے میں بات کریں گے ڈراما ختم ہو چکا ہے فیصل قریشی صاحب کے سپیشلی اداکاری کے بارے میں ہم آج بات چیت کریں گے کہ لوگ کو بہت بڑی فین فالوینگ اوورال پوری دنیا میں ان کی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کون کیجئے گا تاکہ آنے والے مزے مزے کے ریویو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے ان کے پیغامات آپ کو بازہ نہیں مصہول ہو سکیں ناظرین پتہ نہیں ہمارے پاکستانی ڈراماز کو کیا ہوتا جا رہا ہے ڈرامے اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں دیکن یہ پتہ نہیں یہ چیز ٹریننگ میں آگئی ہے میں نے اس کو فیل کی ہے اگر میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار درور کیجئے گا کہ ڈرامے اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں اتنی ہائی ٹی ایر پی ریٹنگ ان کی جاری ہوتی ہے لیکن کلائم ایکس کے بارے میں تھوڑا سا ویک ہو گئی ہے ہماری ڈراما میکرز یہ بات میں نے محسوس کی ہے کیونکہ حالی میں جو ڈراما سیرے عشق مرشد ختم ہوا ہے اس کا جو اینڈ کیا ہے میں کہتا ہوں جو کہ عوام کو رونے والا کر دیا ہے جیسے سینما گھروں میں یہ اپیسوڈ دکھائی گئی اور عوام جیسے نکل رہی تھی باہر اس کی اینڈنگ کے بارے میں بہت زیادہ اداس تھی اب ڈراما سیرے ظلم کی اینڈنگ ہوئی ہے آپ کا ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے میں بات کروں فیصل قریشی کی اوورال پرفارمنس جو انہیں اس ڈرامے میں بہت زیادہ زبردست رہی ہے اگر ڈراما سیرے البشرہ مومن کی بات کی جائے ڈراما سیرے الحالی میں ان کا ختم ہوئے خیئی کی بات کی جائے اگر ڈراما سیرے ظلم کی بات کی جائے ظلم کوئی اتنا ہائی ٹی ایر پی ریٹنگ والا ڈراما نہیں تھا لیکن اوورال جو نا فیصل قریشی کی فین فالونگ بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں انہی کی جو اداکاری کی بنا پہ بیسٹ پہ جو ہے نا دوسرا ہے شہزاش ایک نو ڈاؤٹ جب سے ان کی انٹری تھی ان کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں لیکن مین جو اس میں جو عیشہ کی تو بات ہی نہ نہ کرے جو مرکزی کردار ادا کر رہی تھی شاویز کے ساتھ ان کی تو اب بات ہی نہ کرے ان کی وہ تو خانہ پوری تھی لیکن اوورال یہ ڈراما جو تھا فیصل قریشی کی سر پہ اداکاری کے سر پہ چل رہا تھا اب جو انہوں نے اینڈنگ کی بارے میں ناظرین بات کر لیں شروع میں جو ملک زبیر کو بام سے اڑا دیا جاتا ملک سرار نہ ملک زبیر کو بام سے اڑا دیتا اب مجھے بتائیں کہ دونوں کی دونوں کا میٹ اپ ہوتا ہے باہر ان کے بھی لوگ کھڑے ہوئے میں یہ کہنے کی باب میں نے جو محسوس کیا کہ اس کی اینڈنگ ویک بنائی گئی ہے جیسا کہ یہ ڈراما پچھلے چار پانچ اپیسوڈ سے بہت بہترین چل رہا تھا اس حساب سے میں نے اس کی اینڈنگ بہت خوبصورت ایکسپیکٹ کی ہوئی تھی کہ بہت خوبصورت اس کی اینڈنگ بنائیں گے بہت زبردست بہت کوئی مقافت عمل اس میں بڑا زبردست دکھایا جائے گا لیکن وہ دکھایا نہیں گیا پتہ نہیں میکرز کو کیا ہو گیا ملک زبیر کو جس طرح مارا گیا مطلب یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے آپ نے اس کو جو بوم پلانٹ کر دیا اس کی گاڑی میں کیسے کر دیا اس کے کیا آدمی سو رہے تھے چلو ایک دو آدمیوں کو خرید لیا پوری اس کی ٹیم کو تو نہیں خریدا نا ایک دو آدمیوں کو خرید کے بوم بیسے بھی موقع پلانٹ اس کو مروا دیا گیا اس کا جو اینڈ میں آگ جلانے والا سین دکھایا گیا وہ بہت زیادہ ویک تھا مجھے تو اس سین کی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ اگر آپ نے اس کو آگ لگائی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے فلماتی ہے اگر آپ نے اس کا سیزن ٹو بھی بنانا ہے اس کو لے کے آنا تو پھر بھی اس کی اینڈنگ کو کچھ اس طرح بنائیں چھوٹے بھائی کو تو آپ نے بلکل ہی صفہ آستی سے غائب کر دیا اس کی اینڈنگ بہت زیادہ ویک ہے کہ پولیس اندر جاتی ہے اس کے کوئی ڈین اے ٹیسٹ ہوتی ہیں اس کی کوئی سوک قسم کی لبارٹری ریپورٹس ہوتی ہیں اس میں آپ نے کیا سب سارے سبھی ڈپارٹمنٹس کو اتنا خرید لیا کہ اس کو آپ نے جو نا اس کی ڈیتھ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس کو ملک جلال کو واقعی آپ مرا ہوا ثابت کر دیتے ہیں خیر اینڈ میں آپ نے جو سین آتا ہے کچھ عرصے کے بعد تو ملک جلال زندہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر تو اس کو مار دیا جاتا اس کو ڈرامین میں زیادہ مزہ آنا تھا لیکن اگر آپ نے ڈرامین کو کنٹینو کرنا ہے تو یہ اس کو بہت زیادہ ویک اینڈنگ بنائی ہے کب ملک جلال کو آپ نے غائب بھی کرنا تھا تو کسی اچھے طریقے سے کوئی پڑھے لکھے طریقے سے کرتے یہ بچے گڑی گڑے کا کھیل نہیں کہ آپ نے کسی اور کو آگ لگا دی اور ثابت کر دیا کہ ملک جلال نے آپ کو آگ لگا دی کون لگاتا ہے اتنے میر پیسے والے لوگ جو اثر و رسوق رکھنے والے لوگ وہ اپنے آپ کو کہاں پہ اتنا حصلہ ہوتا ہے آگ لگانے کا یہ مجھے تھوڑا سا اس کے جو اینڈنگ ہے نا وہ ناظرین ویک لگی ہے اوورال جو اس ڈرامے میں مجھے فیصل قریشی صاحب کی بہت زیادہ زبردس ایکٹنگ رہی کیوں وہ ہمیشہ جاب بھی وہ کوئی نیگٹیو رول کرتے ہیں کسی بھی ڈرامے کی بات کرنے تو باق کمال کرتے ہیں شبیز نے بھی شزا شیخ نے بہت زیادہ اچھی ایکٹنگ کی عیشہ کی ایکٹنگ تھوڑی سی ویک تھی لیکن منائل کا جو مقافت عمل دکھایا گیا اس کا جو اینڈ دکھایا گیا وہ ٹھیک ہے وہ زبردست ہو گیا لیکن ملک جلال کی اینڈنگ جو ہے نا وہ صحیح نہیں کی آپ کا ناظرین اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیالات ہیں اوورال خیالات کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے کسی اور ریویو میں اللہ حافظ